بھارت میں کئی چمتکاروں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا ایسا ہی ایک چمتکار دھاری دیوی مندر میں دیکھنے کو ملتا ہے یہاں مندر اترا کھنڈ کے سری نگر سے قریب چودہ کلومیٹر دوری پرستیت ہے جہاں ہار ایک دن چمتکار ہوتا ہے جسے لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اس مندر میں دیوی ماتا دن میں تین وار اپنا روپ بدلتی ہے لیکن ان کا گصہ بھی کسی سے چھپا نہیں ہے کہتے ہیں کہ دارناتھ میں آیا پرلے دھاری دیوی کے گصے کا ہی نتیجہ تھا یہ مندر جھیل کے ٹھیک بیچو بیچ بنی ہوئی ہے ڈیب بھومی اترا کھنڈ کے رکھچک کے روپ میں دھاری دیوی کو جانا جاتا ہے اس مندر میں روزانہ ماتا تین بار اپنا روپ بدلتی ہے وہ پراتہ کال کنیا دوپہر میں یوتی وہ سام کو بردھا روپ دھارن کرتی ہے پورانک دھارنا کے انصار ایک بار بھینکر باڑھ میں کالی مٹھ بہ گیا تھا لیکن دھاری دیوی کی پرتیما ایک چٹان سے سٹی ہونے کے کارن دھارو گاؤں میں بہ کر آ گئی تھی گاؤں والوں کو دھاری دیوی کی اسوریہ آواز سنائی دی کہ ان کی پرتیما کو وہیں استھاپت کیا جائے اس کے بعد گاؤں والوں نے ماتا کے مندر کی استھاپنا وہیں کر دی پجاریوں کے انصار مندر میں کالی ماتا کی پرتیما دوپر یوگ سے ہی استھاپت ہیں کالی مٹھ ایوام کالی سی مٹھوں میں ماں کالی کی پرتیما کرودھ مدرہ میں ہیں پرانک دھاری دیوی مندر میں کالی ماتا کی پرتیما سانت مدرہ میں استحت ہیں لیکن سانت مدرہ میں دکھنے والی دھاری دیوی ماتا کے گصے کو دنیا اس وقت دیکھا جب ایک آئیک دی بھومی پانی میں سما گئی سرین اگر ویدت پریوجنا کے تحت ماں دھاری دیوی مندر کو سال دوہجار تیرہ میں توڑ دیا گیا تھا اور ان کی مورتی کو ان کے مول اسطحان سے ہٹا دیا گیا تھا پرتیما جیسے ہی وہاں سے ہٹائی گئی اس کے کچھ گھنٹے بعد ہی کیدارناتھ میں بھینکر تواہی کا منجر دیکھنے کو ملا اسی وجہ سے اس سال اترہ کھنڈ میں بھیانک باڑھ آئی تھی جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے تھے بعد میں اسی جگہ پھر سے مندر کا نرمان کرایا گیا کہتے ہیں یہی ماں کالی کی گھرپا سے مہا کبھی کالی داس کو گیان ملا تھا سکتی پیٹھوں میں کالی مٹ کا ورنن پرانوں میں بھی ملتا ہے دوستو آئیے جانتے ہیں اس کے پیچھے کی پوری جانکاری دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے وہ کیا بجہ تھی کہ اچانک ایک گلیسیر فٹا اور اسی دوران گوری کنڈ اور رامبارہ کے بیچ ایک بادل بھی فٹ گیا وہ کیا بجہ تھی کہ کدارناتھ کے آس پاس سب کچھ تواہ ہو گیا سرف کدارناتھ مندر کو چھوڑ کر سولہ جون کو سام چھے بجے دھاری دیوی کی مورتی کو ہٹایا گیا اور راتری آٹھ بجے اچانک آئے سہلاب نے موت کا تانڈو رچا اور سب کچھ تواہ کر دیا جبکی دو گھنٹے پورو موشم سمان نے تھا سری نگر گڑھوال چھتر میں ایک بہت ہی پراشن سدھ پیٹ ہے جسے دھاری دیوی کا سدھ پیٹ کہا جاتا ہے جسے دکشنی کالی ماتا بھی کہتے ہیں مانیتہ انسار اترہ کھنڈ میں چاروں دھام کی رکھچہ کرتی ہے یہ دیوی اسی دیوی کو پہاروں کی ترثیاتریوں کی رکھچک دیوی مانی جاتی ہے مہا بکرال اس کالی دیوی کی مورتی کی استھاپنا اور مندر کی نیرمان کی بھی روچک کہانی ہے مورتی جاگرت اور ساکھچات ہے بدریناتھ راستریہ راجمارگ پر سری نگر سے قریب چودہ کلومیٹر کی دوری پر کالیا سوڑ میں الکنندہ ندی کے کنارے سدھ پیٹھ مادھاری دیوی کا مندر استحت ہے لیکن ندی پر باندھ بنانے کے چکر میں کانگریش سرکار نے اس دیوی کی مندر کو توڑ دیا تھا اور مورتی کو مول اسطحان سے ہٹا کر انی جگہ پر رکھ دیا تھا پچھلے دو برسوں سے اس مندر کو بچانے کیلئے آندولن چلایا جا رہا تھا آندولن میں ہجاروں سادھو سنتوں ساماجک کارے کرتاو ایوم پریابرن بھی دو نے بھاگ لیا تھا لیکن اتراخنڈ کی سرکار نے اس اور کوئی دھیان نہیں دیا اور انتطہ اتراخنڈ کی رکھچک مانے جانے والی دھاری دیوی کی سکتی پیٹھ کو توڑ دیا گیا سموچہ ہمالے چھتر مادرگا اور بھگوان سنکر کا مول نیواز اسطحان مانا گیا ہے اس اسطحان پر جب سے مانوو نے اپنی قطیبی دھیاں بڑھانا شروع کی ہے تب سے یہاں پراکرتی اپدائیں بڑھ گئی ہے وہیں یہ پورا سموچہ چھتر گلیسیر کے چپیٹ میں آنے لگا ہے اسطحانیے لوگ ہی نہیں اتراخنڈ کے لوگ بھی ان پہاروں والی رانی ماں دھاری دیوی کو بہت مانتے ہیں اور پرتے دن ان کی پوجہ کرتے تھے لوگوں کا عاروپ ہے کہ یدی یہ اسطحل کسی دوسری دھرم کا لوگوں کا ہوتا تو اسے ہٹانے کیلئے ہجار بار سوچا جاتا لیکن ہماری سرکار نے ایک بھی نہیں سنی اور دیوی ماتا کی مندر کو توڑ دیا پہاری بجرگوں کے انسار ویپدہ کا کارن مندر کو توڑ کر مورتی کو ہٹایا جانا ہے یہ پرتے کچھ دیوی کا پرکوپ ہے پہار کے نیواسی لوگوں میں یہ مانتہ ہے کہ پہار کی دیوی دیوی دیویتا جلد ہی رشت ہو جاتے ہیں اور اپنی سکتی سے کیسے بھی ویناس لیلا رچ ڈالتے ہیں سام چھے بجے مورتی کو اس کے مول اسطحان سے ہٹایا گیا اور رات تری آٹھ بجے تواہیس شروع ہو گئی موسم بیواغ کے انسار جہاں جون کے ماہ میں ستر میلی لیٹر باریس ہوتی ہے وہیں پہلی بات اس ماہ میں تین سو میلی لیٹر باریس ہونا یا آسچڑی جنک ہے اور وہاں بھی صرف تیس گھنٹے میں موسم بیواغ کے انسار اتنی بھاری باریس کا انوان نہیں تھا کہتے ہیں کہ ماں کے چمتکار سے آئے دن لوگ پریچت ہوتے رہتے ہیں وہاں سکتی سالی ہے اور لوگوں کو اپنے آپ میں احساس کراتی رہتی ہے ماتا کی مورتی دن میں تین وار اپنا روب بدلتی رہتی ہے وہاں کے نواسی اس کے پرتکچ گواہ ہیں بھلو دھاری دیوی ماتا کی جے ہو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں بتائیں ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ماتا دی موسیقی